اسلام علیکم حضرت میں نومان بات کر رہا ہوں کیلگری سے ماشاءاللہ آپ کو دیکھے بہت خوشی ہوئی اور بہت پردان ہوا مجھے اسی وقت سے بھرشانی شروع گئی تھی جب آپ کا کشکول مارس پر نہیں آیا تھا پگران کیونکہ وہ ایک پگران ہے آپ کا بھی بھی چھوڑتے ہو خیر ماشاءاللہ دوبارہ میں بہت خوشی ہوئی حضرت میرے سوار روحانی سلسلوں سے حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو روحانی سلسلیں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت پر حضرت کی کیا وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سلسل نہیں چلا اگر چڑھا تو مجھے معلوم نہیں اور حالکہ انہوں نے تو حضرت علیہ وسلم دیریکٹ پیز حضرت کیا ان کے موجودتی میں اور اس کے علاوہ انہوں نے صحابہ کو بھی سکھایا اور اس طریقہ بھی بتایا اس طرح پرزے میں رہ کے ایک تعلیم و طلبیت دی جا سکتی ہے تو حضرت اسفارنگاہ آپ فرما دیں پیس پہنچیں بہت شکریہ کیلگری سے کال کرنے کا حضرت علیہ وسلم کی تفصیل پوچھتے ہیں ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نومان صاحب کیلگری سے آپ کنیرے سے کال کر رہے ہیں آپ کی سب سے پہلے محبت کو شکریہ کہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ حضرت کو تشویش ہوئی ہمارے کشکر محارفت پروگرام نہیں آیا اور بعد جمعے کی خدمے بھی ہمارے جو ہے لائیو نہیں آئے جس سے آپ حضرت کو تشویش ہوئی تشویش آپ حضرت کی محبت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے اور اسی طرح سے اشاہد دین دفاع اسلام کا کام چلتا رہے اور ہر طرح کی ظاہری باطنی نظر بس سے محفوظ رکھے اور باقی آپ نے اچھا سوال کیا ہے ایسا نہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک ساری سلسلے جاتے ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ مختلف سلسلے جاتے ہیں حضرت علی تک بھی جاتے ہیں ہمارا سلسلے چشتیاں جو ہے یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے اور اس سے رسول اللہ تعالیٰ میں پہنچ جاتا ہے لیکن نقشبندیہ سلسلے ہیں وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچتے ہیں تو ایسا نہیں سب تک جاتے ہیں سلسلے باقی لئے یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک نہیں ہے اصل میں یہ ایک ترتیب و دستور ہے کہ اصل میں مردوں کی طرف سے یہ صالح جس طریقے سے خونی رشتے خونی اور نصبی رشتے مردوں سے جلتے ہیں ایسے یہ ایمانی اور روحانی رشتے بھی مردوں سے جاری اور ساری ہوتے ہیں جیسے جو باپ ہی سے سارا نصب نصب جلتا ہے اور اسی نسبت سے آپ باپ ہی کا نام لیتے ہیں ماں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ ایمانی اور روحانی جو رشتے ہیں یہ بھی سب کے سب وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجمعین تک جاتے ہیں ابوباقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ اس طرح صحابہ اکرام یہ سلسلے آگے سے آگے جاری ہوتے ہیں تو چونکہ عام طور پر دستوری یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خلافتیں تقسیم کرنے کا دستور بھی مردوں میں ہی ہے عورتوں میں نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کوئی عورت پیر و مرشن نہیں ہوتی مرد ہی ہوتے ہیں تو مردوں کے اندر اللہ تمہارے کوئی ترطیب قائم کر رکھی ہے لہذا نبی بھی سب مرد آئے ہیں عورت کوئی نبی نہیں آئی کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے مرد سب نبی آئے ہیں جس میں اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے فیصلے کر رکھے ہیں لہذا مردوں کے اندر جیسے خونی و نصبی رشتے چلتے ہیں ایسے ایمانی و روحانی رشتے یہ بھی آگے چلتے ہیں باقی ویسے جیسے حضرت شد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے درست دیا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو ان کو تعلیم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچائے ہاں اس طریقے سے ایک معلمہ کی حیثیت سے خواتین کا بھی فیضان پھیلا ہے بڑی بڑی محدثوں والیاں گزری ہیں رابیہ بسریہ والیاں گزری ہیں ان کا نفع بھی امت کے اندر پھیلا ہے بڑے بڑے کابیر یہ سلاف نے ان سے نفع اٹھایا ہے لیکن یہ کہ عام دستور کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ قسم فیض کی اور خلافت اور اجازت کی وہ مردوں کی اندر ترتیب ہیں عورتوں کے دور سلسلہ جاری اور ساری نہیں ہوا کرتا بہت شکریہ